پیارے دوستو حاضر ہیں پروگرام کے ساتھ اور آج کیا ہمارا پروگرام ناف کے بارے میں ہے ناف کے بارے میں ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے لیکن یہ اس سے زیادہ معلومات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں ناف جو ہے نا کوشش کہ آپ جتنی زیادہ کوشش کریں کہ ناف کو بروقت یعنی چڑھا لے اور ناف کو چڑھانے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بہت آسان اور بہت ہی سادہ سا طریقہ ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اگر ناف ہو جاتی ہے تو آپ جو سیدھے کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ اپنے انگوٹھے تک لے جائیں اپنے ہاتھ اپنے انگوٹھے تک لے جائیں اور انگوٹھے کو پکڑنے کی کوشش کریں پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو پکڑنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ لات میں جب آپ نیچے جھکیں تو آپ کی لات میں یا ٹخنے میں خم پیدا نہ ہو جنہی اس طرح نہ ہو بالکل اسٹیٹ ہو سیدھے اگر آپ دو سے تین بار اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ناف چڑ جائے گی اور اگر اس میں کوئی قصر رہ گئی ہے تو ایک بار آپ ابھی کر لیں ایک بار رات کو سونے سے پہلے آپ اس طرح سے جنہی اپنے پاؤں کو انگوٹھوں کو ہاتھ لگائیں کھڑے ہو کر اور ایک بار صبح اس طرح کریں انشاءاللہ عزیز آپ کی ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی بخار بخار یہ جو کچھ ختم جائے نہیں اس میں دست بھی لگ سکتے ہیں اس کی دو سو قسمیں دست لگ سکتے ہیں بخار ہو سکتا ہے سردی لگ سکتی ہے پیٹ میں درد شدید قسم کا ہو سکتا ہے اور بعض لوگ جو نہ کئی کے دن نہیں چلاتے پھر اندر ایک گولہ سا بن جاتا ہے ایک گوبارہ نہیں ہوتا گوبارہ نہ وہ بن جاتا ہے چلنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کوئی چیز چل رہی ہے تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ